دربی کا ایک جملہ لکھا ہے چھوٹی سی سطر اس کے اندر جب یہ اس کو درست نہ کر سکا یہ کیا بات کرے گا نہ ہو اوصرف کی کہاں کہاں گیا ہوگا کن کن لوگوں نے پڑھا ہوگا اور اس کو جاہل سمجھ کے بعض لوگوں نے نظر انداز بھی کرتے تھے کہ جاہل اب اس کی باتوں کا ہر پڑھا لکھا ضروری کے جواب ہی دے قرآن شریف میں آیا ہے والفجر اور ان کے غازی صاحب کلیم قرآن شریف میں آیا ہے والفجر اور وہاں بول رہے ہیں فجر اس میں بولا ہے مشابہت اور لفظ کیا ہے مشابہت نہیں لفظ ہے مشابہت جمادل اخرہ لیکن لفظ کیا ہے جمادل اخرہ صحابہ جماع اور نجومِ ہدایت ہے یہ واحد کہاں سے آ گیا نہ ہو صرف یہ اصول اور قانون ہیں عربی پڑھنے کے نہوی اور صرفی عبارات نہیں ہوتی ہے ملہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی حبیبہ الكریم اما بعد حضرات پہلی چیز ہم اس کے لیٹر ہیڈ پر گفتگو کریں گے ہم نے پرسوں کی گفتگو میں آپ کو بتایا سرسری طور پر ہم نے اس کا لیٹر ہیڈ پڑھ کر سنایا تھا آپ لوگوں کو اور یہ کہہ دیا تھا ہم نے ساتھ ساتھ میں کہ اس کے لیٹر ہیڈ پر بھی ہم گفتگو کریں گے مناظرے کے ہم گفتگو کریں گے لہٰذا اب جب دعوت ہی نہیں دے رہا ہے بلائی نہیں رہا ہے آئی نہیں رہا ہے تو ہم کو اب تھوڑی تھوڑی چیزیں ریلیز کرنا پڑیں گی یہاں سے تاکہ جو لوگ بچارے فسے ہوئے ہیں وہ سکتا ہے ان میں سے اللہ تعالی کچھ کو توفیق دے دے اور ان کا ایمان بچ جائے سنیے اور وہ ذہن میں رہے لہو لعاب وہ ذہن میں رہے اور وہ جو لوگ اس کے چیلے چپاٹے جو وات سپ پر گالیاں دے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ لہو لعاب کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب بتائیے لہو لعاب کونسی ڈشنری میں اور لغت میں لہو لعاب کا مطلب ہم کو نہیں ملا ہے اب ذرا یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں دھیان سے سننا اور یہ اپنے مولوی کلیم اپنے غازی روڈ چھاپ مناظر صوفی چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے مناظرہ کرنے والا اس اپنے ملہ سے پوچھنا جو میں بولنے جا رہا ہوں یہ تمہارے لئے بول رہا ہوں لہو لعاب کا مطلب پوچھنے والوں میں مطلب بتا تو رہا ہوں میں نے یہ لہو لعاب یہ چھوڑا اسی لئے ہے تاکہ تمہارا غازی اس کو چاٹے اور اس نے اس کو پکڑ لیا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ پکڑے اور اس نے پکڑا اور بیس منٹ تک اس کو پکڑ کے اس پر کودتا رہا بیس منٹ تک اور لیکن حاصل اصول کچھ نہیں ہوا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا آپ سنیے اس کا لیٹر ہیڈ جس میں اس نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے اس کے اندر ایک لفظ عربی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس نے ہماری ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو میں بہت محنت اور مشقت کے بعد اس کی پوری ضروریت نے مل کر دو غلطیاں پکڑی جس کے اندر سب سے اہم جس کو یہ سمجھ رہا ہے لہو لعب کو اب درہ اس کی سنیے اس نے کیا 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 ہے یہ اپنے آپ کو لکھتا ہے نا مناظر اہل سنت غازی اہل سنت مفتی اور یہ نہو سرف کا اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے بہت قابل علم کا پہاڑ اب اس علم کے پہاڑ کے لیٹر ہیڈ کو پڑھو اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں وہ اپنے اس ملہ سے پوچھیں کہ حضرت ہم تو آپ کو اتنا قابل سمجھتے تھے آپ تو بہت دینگے ہاکتے تھے بہت لمبی لمبی پھیکتے تھے کساب مجمع شنیہ ہاں سیئیہ بہت حالق پھار پھار کر کے آپ تو نکلتے تھے اور یہ لیٹر ہیڈ کی چار سطریں چار لائن آپ قائدے سے نہیں لکھ سکے یہ تو ان کی قابلیت ہے ان کے مولوی کی ان کے غازی کی سنیے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک جہاں لکھا ہے اس نے عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نورہ اللہ مرقدہو نورہ اللہ مرقدہو اس کے اندر اس نے دو زمیریں ذکر کی ہیں مولوی کلیم کے چیلے چپاٹو درہا اپنے مفتی سے پوچھو ایک زمیر کا مرجع تو ہمارے عالی حضرت ہیں اور یہ دوسری زمیر کدھر جا رہی ہے کدھر پلٹ رہی ہے ان کے والد محترم کی طرف یا ان کے خالو کی طرف میں بتاتا ہوں کدھر پلٹ رہی ہے دوسری زمیر تمہارے مولوی کلیم کی جہالت کی طرف پلٹ رہی ہے کہ مجھ سے سنو دو زمیریں ذکر کی نورہ اللہ مرقدہو پڑھ لیجئے گا دیکھ لیجئے گا قائدے سے اور جو تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا ان کٹمللوں سے بھی کہہ دے نا دیکھ لو پڑھ لو ابھی اور بتا رہا ہوں دیکھتے جاؤ ابھی ابتدائش غیر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا کیا کہہ رہا ہے نورہ اللہ مرقدہو دونوں زمیریں ذکر کی دو دو زمیریں اب اسے سوال کیجئے آپ لوگ پوچھئے کہ تو تو دربی کا ایک جملہ لکھا ہے چھوٹی سی سطر اس کے اندر جب یہ اس کو درست نہ کر سکا یہ کیا بات کرے گا نہ ہو اصرف کی یہ نہ ہو اصرف کی بات کر رہا ہے اور آگے سنو یہ تو نہ ہو اصرف کی بات ہے اور عربی دانی تو اس کے بس کی نہیں ہے جانے دیجئے اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ اس سے اس کی قابلیت بتانا مقصد ہے اور ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو یہاں روک کے میرا کوئی اس سے کوئی ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے یہ جو ہمارے علماء مشایخ کو الٹا سیدھا بولتا ہے گالییں دیتا ہے اور عوام اہل سنت کو گمراہ کرتا ہے فتاوہ رزویہ شریف پڑھ پڑھ کر کے نہ جانے کتنے لوگ اس کی گفتگو سنکے فتاوہ رزویہ شریف جو اس نے فتاوہ رزویہ شریف میں جو دھاندلی کی ہے کتنے اہل سنت ہیں جو سننی ہیں لیکن عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدزن ہو گئے اس خبیص کی گفتگو سنکر عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدزن ہو گئے مزارات اولیہ پر حاضری پر بھوگتا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں تازیہ داری پر بھوگتا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں بھوگتا خود ہے نام عالی حضرت کا لیتا ہے کتنے اہل سنت ہیں جو عالی حضرت سے عقیدت رکھتے تھے محبت رکھتے تھے اپنا قائد اپنا رہن رہنما اپنا پیشوہ مانتے تھے ان سے محبت کرتے تھے لیکن اس خبیص کی تقریریں سن سن کر کے وہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسئلہ کے عالی حضرت سے بدزن ہو گئے ہیں اور فی طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا جو ہمارے سنی بھائی ہیں سنی تھے سنی ہیں وہ اس خبیص کی گفتگو میں نہ آئیں اس کو پکڑ کے لے کر آؤ آپ لوگ بھی وہ کہیں مل جائے تو وہاں پکڑ کے بٹھا لینا اس کو اب مجھے فون کر دینا میں آ جاؤں گا فتاوہ رضی شریف پہ رکھو اس کو جو میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے اس کے اندر میں نے یہ ثابت کیا ہے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تازیہ کو حرام نہیں لکھا ناجائز نہیں لکھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوہ رضی شریف میں کہیں پر بھی تازیہ کے جواز پر حکم نہیں دیا ہے اب آپ سنیئے اس نے بولا ہے فتاوہ رضی شریف سے کہیں سے بھی فتاوہ رضی شریف میں تازیہ داری کا جواز کا ثبوت نہیں ہے سنیئے ریکارڈنگ سنیئے اس کی تقریر ہاں سنیئے آپ نے یہ ریکارڈنگ اس کی جس کے اندر یہ بول رہا ہے ماذا اللہ کہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوہ رضی شریف کی علیف سے لے کر یا تک شروع سے لے کر آخر تک کہیں بھی فتاوہ رضی شریف میں تازیہ کو جائز نہیں لکھا ہے تازیہ کے جواز کا ثبوت نہیں ہے اور میں نے آپ کو ڈیڑھ گھنٹا پرسوں کی گفتگو میں میں نے آپ کو بتایا اور ان دونوں جلدوں سے ثابت کیا فتاوہ رضی شریف تو ان حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا جو میرے احباب چشتی ہیں سابری ہیں سہروردی ہیں نقش بندی ہیں تازیہ بناتے ہیں بزرگوں کے آستانوں سے منسلک ہیں حاضری دیتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا ایک کلیم جیسے خبیص کے چکر میں آپ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہینیں نہ کریں آپ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام نہ کریں یہ بدنام کر رہا ہے عالی حضرت کا نام لے کر عالی حضرت کو لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا عالی حضرت آپ کے بھی ہیں عالی حضرت چشتیوں کے بھی ہیں عالی حضرت شہروردیوں کے بھی ہیں عالی حضرت نقش بندیوں کے ہیں اور وہ چشتی چشتی ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے عالی حضرت سے محبت نہ کرے وہ سابری سابری ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے عالی حضرت سے محبت نہ کرے ان چند ملہ لوگوں کے خاطر تم اپنے امام کو چھوڑ رہے ہو تم اپنے عالی حضرت کو چھوڑ رہے ہو یاد رکھو چشتیوں پر بھی عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے سہروردیوں پر بھی عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے اور جو تازیہ داری کو پر یہ بھوکا ہے نا انشاءاللہ تعالی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور اس نے لیٹر ہیڈ کے اندر جو لکھا وہ ہم اس کو گفتگو کو پوری کر دیں مکمل وہ تو ایک عربی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ ملہ جی اس کو صحیح نہیں لکھ پائے یہ کیا بات کریں گے یہ تو بس اب لہو لعاب کو ہی چاٹنے بھر کے رہ گئے ہیں اور ان کو ہم لہو لعاب ہی چٹائیں گے اب انشاءاللہ اب ان کے کچھ ہاتھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے یہ تو عربی ہے اب آئیے اردو سنیے جناب نے کہا نا کہ ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے تو ان سے میں مناظرہ کیا کروں گا لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی عربی ٹھیک نہیں ہے ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے تو میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا میں یہ نہیں کہوں گا میں تو تیرے سے گفتگو کرنے کے لئے تیار ہوں میں یہ بول کر کہ جو ہے بھاگوں گا نہیں میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں تو یہ جو ہے یہ تو ان کی عربی کا حال ہے اب اردو سنیے اردو سنیے اردو کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں فریق مخالف اپنے ساتھ دس لوگوں کو لا سکتا ہے لیٹر ہیڈ ہے لیٹر ہیڈ کہاں کہاں گیا ہوگا کن کن لوگوں نے پڑھا ہوگا اور اس کو جاہل سمجھ کے بعض لوگوں نے نظر انداز بھی کرتے تھے کہ جاہل ہے بھی اس کی باتوں کا ہر پڑھا لکھا ضروری کے جواب ہی دے اور ہمارے پیرو مرشد کا ہمارے پیرو مرشد فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ حیادار حیادار حیاء کرے بے حیاء کہے ڈر گیا حیادار حیاء کرے اور بے حیاء کہے ڈر گیا اس کا وہی والا حساب ہے بعض علماء مشایخ اکابلین ہمارے اس کے موں نہیں لگنا چاہتے ہیں یہ اتنا بتمیز ہے اس کے موں نہیں لگنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں باتوں کا جواب نہیں دیتے تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ سب جاہل ہیں پوری دنیا میں خالی ایک میں ہی عالم ہوں صرف مولوی کلیم ہی پوری دنیا میں عالم ہے جو نہو او صرف کا جاننے والا ہے یہ دیکھو ان کی نہو او صرف کہ عربی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تک اپنے لیٹر ہیڈ پر یہ صحیح نہیں لکھ سکا وہ یہ عربی داں ہیں اور آگے اردو دیکھئے اردو فریق مخالف پھر سے سنیئے بار بار سنیئے فریق مخالف اپنے سات دس لوگوں کو لا سکتا ہے یہ آپ کو دیکھئے ادھر دکھوی رہا ہوگا اس کو دیکھ لیجئے کہ فریق مخالف اپنے سات دس لوگوں کو لا سکتا ہے یہ کونسی لغت ہے لخنو کی اردو سنی تھی یہ مراتھی کی اردو آگئی ہے کیا نہیں مولوی کلیم نے کوئی نئی لغت لکھی ہے کیا مراتھی میں کہ یہاں پر فریق مخالف اپنے دس لوگوں کو لا سکتا ہیں اب بھائی تمہارے غازی کی ہم نے یہ ثابت کر دی کہ نہ اردو ٹھیک ہے ہم نے یہ ثابت کر دیا نہ اردو ٹھیک ہے اور نہ عربی ٹھیک ہے تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا گفتگو نہیں کروں گا کیسا بھی ہے لیکن مجھے تو اس کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں کو بچانا ہے میرا نظریہ میرا مقصد یہ ہے میرا مقصد اس کو ذلیل کرنے کا نہیں ہے میرا مقصد اس کو بدنام کرنے کا نہیں ہے یا ماذ اللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے میرا نظریہ اپنی قابلیت دکھانے کا نہیں ہے کہ لوگ مجھے مانے کہ میں بہت قابل ہوں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ میرا یہ مقصد ہے اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے ساتھ لگے ہوئے جو لوگ ہیں بس وہ بچ جائیں وہ ہمارے سیدھے سادھے سنی مسلمان بچ جائیں میرا مقصد صرف اتنا ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ تو یہ رہ گیا اور آؤ سنیے فریق مخالف اپنے ساتھ دس دس لوگوں کو لا سکتا ہیں اور نوراہ اللہ مرقدہو اس کو بھی پوچھئے گا مولوی کلیم سے آپ لوگ فون کر کے یا واتسپ کے ذریعے آپ پوچھئے گا کہ اس کی یہ جو ہے ضمیر وہ تمہیں آپ کو بتا دیا نا کہ اس میں دو ضمیروں میں سے ایک ضمیر جو ہے نا اس کی جہالت کی طرف پلٹتی ہے ہاں اس کی جہالت کی طرف پلٹتی ہے اور ایک ضمیر ہمارے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مرجع ہیں اور سنیے تین اگست کو ممرہ کے اندر جو اس نے تقریر کی ہے اس تین اگست کی تقریر کو ذرا آپ سنیے گا غور سے اور سننے کے بعد اس کے اندر سے میں نے بہت ساری چیزیں کوٹ کری ہیں کہ پتیلی میں یا ڈیگ میں اسی کچھ لفظ کا کہ چاول کتنے پکے ہیں کتنے کچھے ہیں اور میں بتاؤں کہ پتیلے کے اندر کتنے چاول کچھے ہیں اور کتنے پکے ہیں تین اگست کی ممرہ کی جو تقریر ہے اس کو سنیں میں نے جو چیز نوٹ کی اس نے مولوی کلیم نے اپنی تقریر میں کہا اور لغت قرآن کے تعلق سے کہا کہ ان کو قرآن شریف تک نہیں صحیح پڑھنا آتا ہے قرآن شریف میں لہب و لعیب ہے اور وہ لہو لعا پڑھ رہے ہیں یہ بات اس نے اپنی بیس منٹ والی ریکارڈنگ کے اندر کل کہی اب آپ سنیے تین اگست کی تقریر کو آپ سنیے گا قرآن شریف میں آیا ہے والفجر اور ان کے غازی صاحب غازی ملت مجاہد سنیت اور مفتی کلیم قرآن شریف میں آیا ہے والفجر اور وہاں بول رہے ہیں فجر یہ کونسی لغت ہے میاں یہ بھی تو دکھاؤ تم نے مجھے بہت اچھے سے چھڑ دیا ہے بیٹا اب تم بچنے والے نہیں ہو ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے شروع کیا ہے ابھی دیکھ آگے آگے تجھے میں بھاگنے نہیں دوں گا میں پھر کہہ رہا ہوں تجھے میں بھاگنے نہیں دوں گا قرآن شریف میں آیا ہے والفجر اور اس میں یہ بول رہا ہے فجر اور ایک لفظ اس میں بولا ہے مشابہت اور لفظ کیا ہے مشابہت نہیں لفظ ہے مشابہت مفاعلت کے باب سے ہاں مشابہت بول رہا ہے دیکھئے اس کی اردو فارسی اور ایک لفظ اس نے بولا ہے اس کے اندر جمادل اخرا اس کے اندر بولا جمادل اخرا جمادل اخرا لیکن لفظ کیا ہے جمادل اخرا لفظ کیا ہے جمادل اخرا یہ دیکھو ان کے غازی صاحب کی اور ایک لفظ اور ہے اس کو بھی سن لیجئے گا اس تین اغسط والی تقریر میں کہ صحابہ نجومِ ہدایت ہے کیا صحابہ جما اور نجومِ ہدایت ہے یہ باہد کہاں سے آ گیا یہ جناب کی اردو ہے یہ مولوی کلیم کی اردو ہے ان کی فارسی کو تو آپ نے دیکھی لیا لیٹر ہیڈ پر اور ان کی تقریر کی اردو دیکھی اگر میں اس کو ہی سمیٹنے اور بٹورنے میں آؤں میرے بھائی بہت ٹیم لگے گا اور بہت ساری چیزیں ہیں میں پھر گھوم کر کے واپس اسی پر آتا ہوں میں تو اس کو فتاوہ رزویہ شریف پر رکھنا چاہتا ہوں مسئلہ تازیہ داری پر اس پر رکھنا چاہتا ہوں اس کو میں اس سے بھاگنے نہیں دوں گا میں نے چند چیزیں یا لے آیا ہوں تاکہ جو اس کے ساتھ لگے بجے ہیں ان کو بھی اس کی صلاحیت اور قابلیت پتہ لگ جائے اور جان جائیں وہ لوگ بھی کہ یہ ہمارا مجاہد ہمارا غازی کتنا قابل ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے صحابہ نجومِ ہدایت ہے نورہ اللہ مرقدہو اور فریقِ مخالف اپنے ساتھ دس لوگوں کو لا سکتا ہیں یہ سب دیکھ لیجئے گا اس کے لیٹر ہیڈ میں اور اسی لیٹر ہیڈ کے اندر ایک چیز اور آپ حضرات دیکھئے گا وہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے اس لئے میں اس کو بتا دیتا ہوں مناظر کا مستند عالم ہونا ضروری ہے جو صرفی نہوی عبارات صحیح طور پر پڑھ سکے صرفی نہوی مولوی کلیم صاحب صرفی نہوی اصول اور قانون ہیں نہو اور صرف یہ اصول اور قانون ہیں عربی پڑھنے کے نہوی اور صرفی عبارات نہیں ہوتی ہے مولا جی نہوی اور صرفی عبارات نہیں ہوتی ہے جو یہاں لیٹر ہیڈ پہ کہہ رہا ہے کہ نہوی اور صرفی عبارات صحیح طور پر پڑھ سکے یہ نہوی اور صرفی یہ اصول ہیں اصول عربی پڑھنے کے یہ قائدے ہیں اور اس لیٹر ہیڈ کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائی کہ جس کو ہے اور ہے میں تمیز نہیں جس کو نفورہ جو عربی میں دو دو ضمیریں لے کے آراب وہ کہہ رہا ہے کہ نہوی صرفی عبارات کو صحیح پڑھ سکے جس جو اپنے لیٹر ہیڈ کے اندر ایک عربی کا جملہ صحیح نہیں لکھ سکا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہوی اور صرفی عبارات کو صحیح پڑھ سکے یہ ہیں ان کے غازی یہ ہیں ان کے مفتی صحاب اور ایک جگہ میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وارث علوم امام آزم بھی لکھا ہے یا بولا ہے کہیں یا لکھا ہے وارث علوم امام آزم فریق مخالف اپنے ساتھ دس لوگوں کو لا سکتا ہیں نہوی اور صرفی عبارات صحیح طور پر پڑھ سکے یہ ہے ان کا امام آزم جو اپنے مو سے اپنے قلم سے اپنی زبان سے ہر جگہ کہتا گھومتا ہے کہ وارث علوم امام آزم ارے کہاں جا رہا ہے بیٹا ادھر آئدھر اور دیکھئے حضرات بیس منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر مولوی کلیم نے میری گھر گھنٹی کی ریکارڈنگ کے اندر بہت سارے لوگ کمنٹس میں مفتی صاحب مولانا صاحب حضرات نہ جانے کیا کیا اپنے اعتبار سے سب لکھ رہے تھے الحمدلللہ میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میں مفتی ہوں مجھے مفتی لکھو میں غازی ہوں میں مجاہد ہوں میں نے بہت بڑا جہاد کر دیا ہے اور رہے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں اس کے اندر کمنٹس کے اندر گھر گھنٹے والی گفتگو میں پرسوں والی میں اس کو سننے کے بعد مولوی کلیم نے اپنی بیس منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر اپنے ان لوگوں کو جن لوگوں نے مفتی کہا اور یہ سب چیزیں بولی اور اس میں بڑا غصے میں آ کر کہنے لگے کہ ایسے غیر عالم کو تم لوگ مفتی کہہ رہے ہو یہ غیر عالم کو مفتی کہہ رہے ہو اور اس کے تھوڑا سا آگے بارہ منٹ اٹھاون سیکنڈ کی ریکارڈنگ کو آپ سنیے گا جناب اسی کے اندر ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر عالم کو مفتی نہیں کہنا چاہئے مطلب تم یہ مانتے ہو کہ غیر عالم کو مفتی نہیں کہنا چاہئے ایک جہاں تم نے یہ مانا اور لوگوں سے کہا کہ کیوں کہہ رہے ہو وہ اس چکر میں آ رہیات کہ میرا عجیب آدمی ہے دھندہ پانی سے بند کر رہا ہے میں اچھا خاصا اپنا کاروبار چلا رہا تھا اچھا خاصا ایسے غیر عالم کو جس کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے ایسے غیر عالم کو تم لوگ مفتی بول رہے ہو لہذا غیر عالم کو مفتی نہیں بولا جاتا تو نے مان لیا ایک جگہ کہ غیر عالم کو مفتی نہیں بولا جاتا ہے اور اسی گفتگو میں آگے جل کہ رہا ہے بارہ منٹ اٹھابا سکٹ کے قریب ریکارڈنگ میں وہی ریکارڈنگ آپ سن لیجئے محض آپ لوگوں نے سنا حضرات محض 20 منٹ کی ریکارڈنگ میں یہ حال ہے پجمی یا ڈھیلی ہو گئے 20 منٹ میں بیٹا اور میں نے اپنی ریکارڈنگ میں کہا کہ میں تیرا باپ ہوں بیٹا باپ کے جملوں کو پکڑا نہیں جاتا ہے نصیحت حاصل کی جاتی ہے باپ کی سمجھتا ہے کہ سام مجید گیا میری باتوں کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے دنیا میں آخری آدمی تو ہے جس کی باتوں کا جواب نہیں ہاں بے شک تیری باتوں کا تیری فضول بکواس کا اور تیری لایانی باتوں کا اور تیری لفاظی کا حقیقت میں جو صحیح آدمی ہوگا وہ تیری لفاظی کا جواب نہیں دے گا وہ نے بہت علماء کو گالی دے لی ہیں تو نے بہت مشایخ کو الٹا سیدھا بول لیا ہے اور ابھی تو کیا سمجھ رہا ہے میرے پاس بھی بہت سارے علماء مشایخ کے فون اور میسیجز آ رہے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے بہت صحیح کیا ہم تو اس کو موو نہیں لگانا چاہیتے تھے اس کی عوقات نہیں تھی اس کی عیسیت نہیں تھی ہم اس کو مو لگاتے تو یہ اور زیادہ مشہور ہو جاتا اور اس کا کاروبار چلنے لگتا تو اس لئے ہم نے اس کو مو نہیں لگایا لیکن آپ نے صحیح ٹیم پر انٹری کر کے اس کو اس کی عوقات دکھا دی سارے ہے ابھی یہ کروں گا ابھی وہ کروں گا یہ سب لفاظی کرنا بند کر دے بیٹا اور اپنے باپ کو ملنے کے لیے دعوت دے اپنے باپ کو بھلا اور یا تو ادھر آ جا دونوں صورتوں میں میں تیار ہوں لیکن وہ جدو راہ فرار اختیار کر رہا ہے کہ لکھوا کر لے کے آنے لیے تیار ہے اور تو لانے کی بات کر رہا ہے تو اپنے بڑوں کو لے کر کے آنے جن کے بل پہ تُو کود رہا ہے لے کر کے آن کو اور انشاءاللہ تعالیٰ جب میرے پاس بیٹھے گا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ واوے عاطفہ اور ضمیر مجرور اور ضمیر منصوب اور ضمیر مرفوع کے اصول اور ان کے قوانین کیا ہیں میں تجھے بتاؤں گا جب میرے پاس آئے گا تو ایک مرتوہ آتو جا بیٹا اور متعددی بیک مفہول اب متعددی بدو مفہول کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے اصول کیا ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا اور جو ترہ لیٹر ہیڈ 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 میں تجھے اس کے باہر ہی نہیں نکلنے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ تو آتو صرف لیٹر ہیڈ پر میں تُو نے بولا ہے ماذا اللہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہ نام پاک کے آکے جو نورہ اللہ مرقدہ جو دو زمینیں تُو نے لکھی ہیں وہ تُو بتائے گا کہ وہ ایک ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے میں نے تو بتا دیا الحمدللہ ضمیر تُو نے لکھی ہیں دو ضمیریں دو ضمیریں تُو نے لکھی ہیں لیکن لوٹ رہی ہے اور ایک ضمیر کہا جا رہی ہے وہ تُو بتائے گا اور جو میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ضمیر تیری جہالت کی طرف پلٹ رہی ہے اور ایک چیوز تُو نے بولی تقریر کے اندر تین اغسط کی فجر جو نمازیں فجر ہوتی ہے اس پر تُو نے بولا فجر وہ آپ تیرے جو چیلیں چپاٹے ہیں وہ تقریر سنے اس کی یہ لمبی گفتگو نہ ہو جائے اس کی وجہ سے میں سرسری طور پر جو اس کی غلطیاں ہیں اردو کی غلطیاں وہ میں ذکر کر دے رہا ہوں اور جن جن لوگوں نے مجھے فون کر کے مجھ سے پوچھا لہو لا آپ کا معنی کیا ہے ارے بیٹا اور یہ پوچھا کہ کونسی لغت میں ہے ارے تم لوگوں نے اور تمہارے مولوی نے میرے خیال سے شاید لغت دیکھی بھی نہ ہو دیکھ لو دوبارہ جا کے لعب کا کیا معنی ہے لغیب کا کیا معنی ہے اور جو تیرے ملہ نے تیرے مولوی نے یہ بولا کہ یہ محمد لفظ بول دیا ہے لعب محمد لفظ لعب بول دیا ہے ارے یار کم سے کم پڑھ لکھ کر کے دیکھ امید ہے تُس سے کہ اب تُو اس کے بعد تُو نے بیس منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر کم سے کم بیس جگہ کٹنگ کری ہوگی اب اس کے بعد تُو اگر آئے گا بھی تو بہت احتیاط سے آئے گا یہ مجھے اندازہ لگ گیا ہے اور دوسری چیز تُو نے تین اگست کے اس میں بولی تھی جمادل اخرا جمادل اخرا لفظ جو ہے وہ جمادل اخرا ہے پوچھو اپنے ملہ جی سے لفظ کیا ہے جمادل اخرا اور بول کیا رہا ہے جمادل اخرا اور فریق مخالف دس لوگوں کو لا سکتا ہیں فریق مخالف دس لوگوں کو لا سکتا ہیں ابے ہیں اور ہیں میں جس کو ویسے اس کے علاوہ اس کی جو غلطیاں ہیں لائیں گا جائیں گا کھائیں گا میں اس پر کمنٹس نہیں کروں گا وہ اس کی اپنی ایک بیچارہ معذور ہے زبان سے کیا کیا جائے اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عالی حضرت اللہ تعالیٰ انہوں کے فتابوں کو اور کتابوں کو سمجھنے کے لیے ایک من علم کے لیے دس من عقل کی ضرورت ہے اور کلیم جو ہے وہ عقل سے اپاہج ہے اس لئے اس کو تمیزی نہیں ہے کہ دس لوگوں کو لا سکتا ہیں بولا جائے گا لکھا جائے گا کہ لاکھ سکتا ہے لکھا جائے گا اور اس نے نہوی اور سرفی عبارات کو صحیح طور پر پڑ سکے یہ ایک لیٹر ہائیڈ میں لکھا یہ میں ٹیلر ہے یہ لیٹر ہائیڈ پر میں جو اصل گفتگو کروں گا وہ میں اس سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے جب بھی اس کی ہمت ہوگی آنے کی یا بلانے کی تو میں اس سے کروں گا اصل گفتگو میری لیٹر ہائیڈ پر اس کی باقی ہے بھی اور وہ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سے وہ اپنے لیٹر ہائیڈ کو بار بار پڑھنا شروع کر دے گا بار بار پڑھے گا یا شاید میرے خیال سے اس کو سننے کے بعد جو ہے اس کی پوری ضروریت لیٹر ہائیڈ میں لگ جائے گی پڑھنے کے لیے یعنی کہاں گلتی کریے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ غلطیاں تم لوگوں کو ملیں گی نہیں میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں تم کو ملیں گی نہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب بیٹھیں گے اس کے سامنے تو ہم بتائیں گے اس کی لیٹر ہائیڈ کی غلطیاں اس پر ہم سوالات کریں گے اور ان سوالات کا اس کو جواب دینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈنگ یہ گفتگو کے بعد ہی سے اس کے چیلے چپاٹے اس کو نوچنا اور کھانا شروع کر دیں گے وہ خود بولا ہے نا بیس منٹ کی ریکارڈنگ میں کہ جیسے ہی میں نے فون کھولا بہت سارے میسیج یا پتہ نہیں ہزاروں میسیج اور کال آنے لگے میرے پاس میسیجز آنے لگے کہ جواب دو جواب دو جواب دو اس کو نوچ رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ جواب دو پورے چوبیس گھنٹہ کے بعد پورا ذریعت لگ گئی ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کا ان کے پاس جواب نہیں تھا اور نہ جواب ہے بیس منٹ کے اندر لہو لعاپ کو سمیٹ کر اور بھاگ گیا لیکن نہیں پھر میں کہوں گا بھاگنے نہیں دوں گا تو بھاگے گا کہاں اور طوفان آ رہا ہے تو بولتا ہے نا طوفان آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی تیرہ تاریخ یا چودہ تاریخ میں معلومات کروں گا لوگوں سے کہ یہ کہیں پروگرام کرنے والا ہے بمبئی میں اسی تاریخ میں انشاءاللہ تعالی میں بھی پروگرام رکھوں گا جگہ اور ٹیم انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی اور نہوی اور نہوی اور سرفی عبارات کو صحیح طور پر پڑھ سکے نہو عربی عبارت پڑھنے کے قائدیں ہیں اصول ہیں یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے پتہ نہیں اللہ جانے کہاں پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے اور مولوی تطہیر کی تاریخ کرتے ہوئے اس نے اپنی گفتگو میں کہا پھر ایک بار بولا عابد شب زندہ دار عابد شب زندہ دار اس نے دونوں لفظ کو استعمال کیا ہے پوچھو ملہ جی سے کونسا والا صحیح ہے عابد شب صحیح ہے یا عابد شب صحیح ہے عابد شب صحیح ہے یا عابد شب صحیح ہے جس مولوی کو یہ نہیں معلوم ہو کہ عابد شب ہے یا عابد شب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں غازی ہوں میں مفتی ہوں علامہ ہوں مجھ سے کوئی مناظرہ کرے وارثِ علومِ امامِ اعظم اللہ وارثِ علومِ امامِ اعظم ابھی تک تو ماذا اللہ یہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بدنام کر رہا تھا اب ماذا اللہ یہ بڑھ رہا ہے اور امامِ اعظم تک پہنچ رہا ہے امامِ اعظم تک پہنچ گیا اور وہ لوگ جو اس کے پیچھے سے بیک اپ میں لگے ہیں تم لوگ ٹینشن مطلو یہ تم کو بھی نہیں چھوڑے گا تم کو بھی نہیں چھوڑے گا ذرا وقت آنے دو اور جب یہ تمہارے اوپر حملہ کرے نا تو انشاءاللہ تم خرشید رضا سے خرشید رضا سے رابطہ کرنا میں انشاءاللہ اس میں بھی اس کو چھوڑوں گا نہیں تم لوگ ٹینشن دو ٹینشن نہ لو اور مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن تم اس کی گفتگو سے تم خود بھی پریشان ہوگے اور پیچھے پریشان ہو چکے ہوگے لیکن لگے ہو لگے رہو میں نے پرسوں کی گفتگو میں فتابہ رزویہ شریف کی یہ دونوں جلدیں مترجم فتابہ رزویہ شریف آٹھویں جل اور چوبیسویں جل جو مترجم ہیں ان کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا اس میں آپ جا کر دیکھ لیجئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل سنت کو ہمارے مسلمان سنیس ایلقیدہ بھائیوں کو اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے اور مسلکِ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نمو پر ہم تمام اہل سنت کو سچے دل سے صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کلی ذمب واتوبو علی وما علینا اللہ البلاغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم